ہم اس کڑی کو آگے لیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں شائر کی کہانی شائر کی زبانی جانا لکھا ہے انہیں گیت گیلے نہیں ہوتے ہیں برسات میں اور پھر میرے دو مہمان میرے ساتھ ہیں الفاظ میں پیرونے کا تو یہ الفاظ میں پیرونے کا جو ہونر آتا ہے وہ جو من کے بلکل چھٹے ہوئے آتے ہیں وہ کب آتے ہیں کہ آج کی رات قوی سمیلن کا فلسفہ تے ہو ہسی کی قویتہ ہو پر قویتہ کی حسی نہ ہو یوں سمجھے گا کہ ایک پرمپرہ سی بن گئی ہمیرگر میں قوی سمیلن ہو رہا وہاں اون جمعنے میں بیس کلومیٹر تھے لے والے چلا کے آتے ہیں بیس روپے میں اون جمعنے میں کچوری ملتی تھی اس نائٹ کو کل جہاں دیوار تھی ہے آج ایک در دیکھئے کیا سمائی تھی بھلا دیوانے کے سر دیکھئے پرسکو لگتی ہے کتنی جھیل کی پانی پہ بت پیروں کے پیتابیاں پانی کے اندر دیکھئے دنیا کہتی ہے عقل ملتی ہے بازار میں دل کہتا ہے مگر کچھ اور بہتر دیکھئے تو بہتر دیکھنے کے زلسلے میں میں ایک بار پھر آپ سبی کے سامنے حاضر ہوں میں وکل شرما آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں کبھی اور اس کی کرتی میں اور پھر میرے دو مہمان میرے ساتھ ہیں رجندر گوپال ویاز جی اور اپین درونو جی میں آپ دونوں کا سواگت کرتا ہوں ہمارے اس کارکر میں کبھی اور اس کی کرتی میں اور ایک بار پھر ہم اس کڑی کو آگے لیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں شاعر کی کہانی شاعر کی زبانی دنیا کو ایک الگ طریقے سے دیکھنے کا ایک پرسپیکٹیف کیا ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ شروعات کرتا ہوں میں انو جی سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور جہاں ہماری کڑی چھوٹی تھی وہی سے آگے لیے چلتے ہیں اپنے درشکوں کے ساتھ سب سے پہلے آپ ہمارے درشکوں کو کچھ کہنا چاہیں سبھی درشکوں کو پرنام اور نویدن کرنا چاہ رہا ہوں کہ سے پہلے میں نے کچھ گزلیں کہی تھی وہ میں نے شنائی تھی آج میرا ایک گیت پڑھنے کا من ہو رہا ہے بہت اچھا علاکہ آدھنے ویاس جی کے اپنے گیت کہنے کا انداد ہے لیکن اس سے کچھ الگ ہٹ کر کے جو ہماری بھارتی پرمپرا ہے شوفی پرمپرا جس کے اندر کہی جاتی ہے اس کے کچھ ایک دو بند میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جی بالکلے شاہ نویدن کرتا ہوں سجنوہ کاہ کا ابھیمان جانا ایک دن تو شمشان کس بات کا ابھیمان ہے بھئی جانا ایک دن شمشان ہی ہے اور اس کے لئے ہم لڑ رہے ہیں جگڑ رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں ہڈی ماس کا بکلا ہے ختم ہو جانا ہے سجنوہ کاہ کا ابھیمان جانا ایک دن تو شمشان اور کہاں سے آیا جائے کہاں پر کون ٹھکا نہ تیرا کہاں سے آیا جائے کہاں پر کون ٹھکا نہ تیرا اور سانسے بھی گنتی کی لایا پھر کیوں تیرا میرا سانسے بھی گنتی کی لایا پھر کیوں تیرا میرا ہنسا اڑ جائے پنجرا خالی ہنسا اڑ جائے پنجرا خالی سونا پڑا مکان سجنوہ کاہ کا بیمان جانا ایک دن تو شمشان سجنوہ کاہ کا ابھیمان جانا ایک دن تو شمشان کہ پانچ تتو کا سندر بنگلا رہے کوئی سنیاسی اور ایک جیسا سکھ دکھ دونوں میں اجر امر اویناشی ارے ماتی سے ماتی مل جائے ماتی سے ماتی مل جائے یہ تو کرے پریاں سجنوہ کاہ کا ابھیمان جانا ایک دن تو شمشان سجنوہ کاہ کا ابھیمان جانا ایک دن تو شمشان اور اس دی تانتی بندویدن کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کایا کو بڑے جتن سے تُو نے پالا پوسا اس کایا کو بڑے جتن سے تُو نے پالا پوسا اور ساتھ چھوڑ کر کب جائے گی ساتھ چھوڑ کر کب جائے گی اس کا نہیں بھروسا جو بھی سمیں بچا ہو کر لے جو بھی سمیں بچا ہو کر لے کیول شیو کا دھیان سجنوہ کاہ کا ابھیمان جانا ایک دن تو شمشان سجنوہ کاہ کا ابھیمان جانا ایک دن تو شمشان بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے انو جی اور ویاز جی میں میرے دل میں ایک ایک پوشن ہے کہ یہ شائری کی شروعات یہ سب سے پہلے شائر کو یا آپ دونوں کو میرا آپ دونوں سے یہ سوال ہے سب سے پہلے انو بھوتی کب ہوتی ہے کہ ہاں میرے اندر ایک شائر چھپا ہے یا میرے اندر ایک کبھی ہے یہ میں اس کو ایک اچھے سانچے میں ڈھال سکتا ہوں مطلب سلسلے بار طریقے سے اگر ہم چلیں تو وہ پہلی انو بھوتی آپ دونوں کو کب ہوئی تھی دیکھیں یہ شرمہ جی بہت اچھا سوال ہے آج سر پوچھا جاتا ہے ہمارے شائیتی کیاترہ کب شروع ہوئی ہے اور یہ لیکن ابھی آپ نے جس سوال کہ کیسے میرا یہ ماننا ہے کہ ہر ویکتی کے اندر بھاونائیں ہوتی ہیں ہر ویکتی کے اندر ویچار ہوتے ہیں جو مجھ میں ہیں ویہاسی میں ہیں آپ میں ہیں اور دوسرے درشکوں میں سب میں قریب قریب ویچار ہوتے ہیں ہم عام آدمی سے الگ تب ہوتے ہیں کہ جب ہم سامنے والے ویکتی کو ویچاروں کو ایک میٹر میں ایک بہر میں باندھ کر کے اور جب پروستے ہیں اور اس کے من کی بات ہمارے اپنے ڈنگ سے کہتے ہیں تو درشک کو بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اچھا لگتا ہے تب اس کے موں سے وہ ہوا نکلتی ہے اور یہی ایک کارن ہے کہ کبھی اور شایر عام درشکوں سے تھوڑا سا الگ ہٹ کر کے جاتا ہے لیکن وہ بات سماج کی سماج میں جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو مدے نظر کر کے اور درشکوں اور شرطوں کے منکی کرنے کی منکے کہنے کی کوشش کرتا ہے ویاز جی کچھ قصے کہوں پر قصے کہوں نہیں واہ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ آپ کو کب لگا کہ یہ جو قصے ہیں میں قصے کہوں اس کو پلک پر ہے موتی یہی نہیں کافی ایک ہنر بھی چاہیے الفاظ میں پیرونے کا تو یہ الفاظ میں پیرونے کا جو ہنر آتا ہے وہ جو من کے بالکل چھٹے ہوئے آتے ہیں وہ کب آتے ہیں وہ کب ایسا پہلی بار ہوا اگر ہم اس کو تھوڑا پیچھے لے کے چلیں سلسلے بار طریقے سے سمجھیں تو وہ آپ کی زندگی میں پہلے ایک ایک بیکگراؤنڈ میرے نگر کا رہا ہے میں انچل سے گرام میں جی ونسی میں جڑا رہا اور میرے نگر میں ایک بہت پرتیشت کبھی ہوئے ہیں راشتری سطر پر بنشیلال جی بیکاری بہت پیارے کبھی رہے ہندی راجستانی کے اپہند بھائی کے بھی آپ سمجھ گا کہ میرے گاؤں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں اکھیل بھارتی کبھی سمجھل ہو کم سے کم پیتیس چالیس سال مہدبی بارما سے لگا کر آدھنک کبھی تک وہاں ایک تو یوں سمجھے گا کہ ایک پرمپراسی بن گئی ہمیرگر میں کبھی سمجھل ہو رہا وہاں اوہ جمانے میں بیس کلومیٹر تھیلے والے چلا کے آتے ہیں بیس روپے میں اوہ جمانے میں کچوری ملتی تھی اس نائٹ کو اتنا اس پنگتی کو دیش کے بہت کبھی بھی اس کو ادھرت کرتے ہیں کہ قویتہ کرنا مر کر جینے کی کلا ہے یا یوں کہ یہ زخم کھا کے نمک کی خان سے گزرنا جب تک آپ چوٹ پہ انبھوتیاں نہیں لائیں گے پہلے بھی کا درد پر ریجنہ ایک نوتن کلا تو میری نظروں میں قویتہ دوسرا ایک عدبوت بات میں آپ کو کہتا ہوں آپ بھی میوزک کے ہیں میں نے بھی ایمیوزک کیا ہے یہ بھی گائی کی میں بڑا آستقشپ رکھتے ہیں وشو کی ساری کلائیں سکھی جاتی ہیں دیکھیں سکلپچر سکھتے ہیں یہ ہے کوئی سکول نہیں ہے اس کا کوئی گرو بھی نہیں آپ کو کھیں بیٹھ کر یہی ایک ایسی کلا ہے مورتی کلا سکھتے ہیں میوزک سکھتے ہیں ڈانس سکھتے ہیں سکلپچر سکھتے ہیں پینٹنگ سکھ سکتے ہیں لیکن میں نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی کیوں کہ کبھی شاید جنمجات رشی پرمپرا سے آتا ہوگا نہیں بلکل بلکل یہ بڑی بات یہ میں نے منچوں بھی کہی کہ میں کوئی نوین بات لیکن میرا انبہو ہے کہ کبھیتہ تو جس دن ہمارا انتہ آج بھی دیکھئے گا جو کرشن کی گیتہ کہتے ہیں ویڈیانک لوگ بھی سپیس میں ابھی بھی گیتہ کے شبد اگر آپ کی فریکوینسی بیٹھ جائے تو آپ اب بھی شبد کو کیچ کر سکتے ہیں نہیں سر بلکل جتنی جتنی پیوریٹی سے میں اپنے انتہ کرن کو ساف کروں گا نا پربو میرے پاتر میں پربو اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ کبھیتہ یوں سمجھے گا کہ یہ شہرنی کا دودھر کسی سونے کے پاتر میں ہی آ سکتا ہے ہماری آڈینس بھی جے شنکر پرساد نے کہا کہ میرے ناتک اتنے اتنے ویدھا میں اتنے جینیس لوگوں کے لئے لکھے کہ اس کا ابھینیتہ کم سے کم گریجویٹ اور شروطہ کم سے کم اوہ جمانے کا میٹرکلیٹ ہونا چاہیے آج کبھیتہ جس طرح سے پھوہڑپن پہ آگئی ہے میری ایک لائن ہے اس اندرب میں کہ آج کی رات کبھیساملن کا فلسافہ تے ہو ہنسی کی کبھیتہ ہو پر کبھیتہ کی ہنسی نہ ہو یہ پنگتیا دیش میں بہت جنہیں بھی بولتے ہیں یہ بلکل ہے یہ ہمارے دیش کے بڑے مطلب بڑی خیاتی پرابت ہے انہیں جاوید اکتر صاحب ان کے فادر صاحب جانی ساکتر صاحب نے بھی یہ بات کہ ہم سے پوچھو گزل کیا گزل کا فن کیا چند لفزوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے تو یہ ہے میرے خود کا میں تو آپ لوگوں کے سامنے بڑا چھوٹا سا مطلب بچہوں پیدا ہوتا میرے خود کی ایک لائن لکھی ہوئی گزل کی تمہیں لکھنے بہا بہا تو میں یہ مانتا ہوں کی اس کا کوئی سکول کوئی ایجوکیشن اس کی نہیں کوئی 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 نہیں پر آدمی پتہ نہیں وہ کہاں ہوتا ہے تو میں نے سوچا میرے ایک دلچسپی تھی جاننے کا تو خیر رب میں آپ سے ایک درکواست میری کی جو آپ نے لکھا ہے اسی کو آگے لیکی چلتے ہیں کچھ سننا چاہوں گا جاتے چلو بہت اچھا میں اسی کرم میں بھائی جی کی ایک پرشت بھومی بنا دوں اور آپ دیکھے گا کہ جو جمعیداری مجھ پہ لکھنے پہ ہے آڈینس کی بھی جمعیداری ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم انہیں کیا سکھانا چاہتے ہیں وہ ہم کو موڑ دیتے ہیں نہیں ہم کبھیوں کا دائت تو ہے کی انہیں کس طرح کا کلیور پروسہ جائے اس لئے ایک بہت بڑے کبھی سم ملن میں میں ادھے پور میں تھا سنتوس آنند جی جو ہمارے پوجنی اور سینئر ہے وہ بھی ان کے ساتھ میں آیا ہی تھا تو شروع شروع میں آگے کی آڈینس میں بچے اس طرح کا اپدرہ ہمارے ہمارے ہر کبھی اپدیش آتمت بھاشا میں بچے ایریٹیت ہو رہے تھے تو میں نے کچھ نہیں بولا شروع جو لائن کہ وہ دیکھے گا مکتک کہ میں چرو کروں گا میں نے situation پر اجیب طرح کا کمنٹ کیا ہے اور خود سنتوس آنند جی نے میری طرف دیکھ آدھے بے ہوش ہے میری گیتوں کو کیول ہونش چاہیے آدھے بے ہوش ہے میری گیتوں کو کیول ہونش چاہیے سننا جس کو سننا ہے اٹھ چلے جائیے اور میں رکا بڑی بیچیتر بات کہہ رہا ہوں جس کو سننا ہے اٹھ کے چلے جائیے جس کو گھن نا ہے پیار ٹھہر جائیے آدھے بے ہوش اور کوئی بھومی کا نبان دی کیونکہ جب بہت زیادہ بچے اس ملاقات میں آڈینس کو کام ہے جان کیا بات ہے اس ملاقات میں گیت جھر 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 آج کی رات میں ہم نے خود کو بھگو کے لکھا ہے انہیں ہم نے خود کو ڈبو کے لکھا ہے انہیں گیت گیلے نہیں ہوتے ہیں بھر ساتھ میں جانے کیا بات ہے اور میں نے کہا مطروں میں تو بہت کم بولوں گا بھیگے نینوں کو لے کے چلے جاؤگے پھر ملیں گے یہ کب اس کو دہراؤگے سارے کلمش آ تم بہا جاؤگے میرے گیتوں کے دریا میں نہ جاؤگے میرے گیتوں اور اس کے بعد اپنے پہ نہیں لینا چاہئے میں نے پہلے بھی نویدن کیا کون اتر جاتا ہے اور ہم تو منچ پہ بیٹھے ہیں ہم اس مگالتے میں نہیں رہے کم تراجیو کا جو پلڑا نیچے ہوتا ہے وہ بھاری ہوتا ہے اور ہم تو آڈینس کے آباری ہے کہ ہمیں سن کے دھنے کرتے ہیں تو اس کرم میں ایک میرا پسند دیدہ گیت اپہندر جی آپ کو بہت پسند ہماری زندگی میں آگئی ہے ہم میٹر کے پرطی اتنے زیادہ یوں کہنا چاہے لین ہو گئے کہ کانشیس ہمارے ہے اس کا ہمیں بہت ہی نہیں ہو گیا ایک روبوٹ بن گئے ہم لوگ ہم روبوٹ بن گئے ہم نہیں لگتا کس منجل میں کون سے مالے پہ کون رہ بارش کب آئے گی جس دن کسی گریب کی پیڑا دیکھ تیری آنکھ میں آنسو آ جائے گا سمجھ لینا اس دن مان سن بٹ جائے گا ہم ایسے ایسے انرگل پرشن کرتے جو ہماری کشمتہ کے باہر میں کیا اتر دوں لیکن کسی گریب کے درد پر لگے اس کے لئے تم کچھ کر گزرنے کا سن کلپ لے لو تو تمہارا پرشن پوچھنا اور میرا اتر دینا سارتھک ہو جائے گا شرما جی ہم گیت پر آتے ہیں گیت کا شیرش شک شاق سے پتہ جو ٹوٹے مر رہا ہے جی شن بھنگ 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 کہا ہے گیت کا دھیان چاہو گیت تو سارت آڈینس کو سنا دیجئے بھنگ بھنگ شاق سے پتہ جو ٹوٹے مر رہا ہے آدمی شاق سے پتہ جو ٹوٹے مر رہا ہے آدمی زندگی کھا کر تھ پیڑے بن گئی خود ترا سدی اب کوئی ہم کو سکو ملتا نہیں اب کوئی ہم کو سکو ملتا نہیں جی سو کی ہے کھول کھل کھل تا ہم اس لئے بھی بگڑ رہے ہیں آنو جی کہ ہم کو یوگتا سے زیادہ مل گیا کوئی کمی نہیں ہے ایک سکوٹر میں پونڈ ہوا زیادہ ہو جائے تو فدک فدک کرنے لگتا اور اس کو نکلوانے کے بھی پانچ روپے لگتے بھرانے کہ پانچ میلی دیں وہ یشور تھوڑا سا بھی ہمارا آیا نیوی دن دیکھو کورونا کی قدرت نے اچھے 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 کنگ میڈاز کو ہونش میں لا دیا گیا کہیں 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 تو سموید نام میں سے ہی ہمارا آبھوشن بنتا ہے نیوی دن پہلا بن دیکھے گا سمن میں اب رنگ ہے پر گند تو کافور ہے کیون ہمارا دکھا ہو گیا سمن میں اب رنگ ہے پر گند تو کافور ہے آدمی کے دل میں اب تو ہو گیا ناسور ہے مرز دانو تا کا بھیلا ہے نہیں کوئی دوا مرز دانو تا کا بھیلا ہے نہیں کوئی دوا گھر سبھی دھون دھون جلے اور تیز چلتی ہے ہوا شاک سے پتہ جو ٹوٹ جہاں میں رکھتا ہوں ایکچولی وہی پوئٹ لیے شبد سے شبد کے بیچ انترال کا نام ہی تو کافی ہے بلکل بلکل وہی دھیان گھٹتا ہے بلکل بلکل اپنے آپ سائلینس میں اتر جاتے ہیں یہ جو ہمارا دریشتی کون ہے دریشتی اور دریشتی کون یہی تو زندگی ہے بند دیکھے گا سانس لے کے سے سبھی رشتے جوڑے ابورت سے میں آڈینس سے بھی نیویدن کرنا ہوں آپ گھروں میں سانسکار سودھار یہ آپ اپنے چھوٹے بچے کو کو کوئی سرویس کے لیے بھی آپ نے اس کو کچھ گفٹ دے رہے ہیں آپ پہلے بولتے تو میری چپل لے کے آپ تجھے ٹوفی دیں گے کیا کر رہے ہیں آپ اس دیش کے بچپن کو آپ بگاڑ رہے ہیں اس کو آپ اس کو گفٹ دے رہے ہیں رشوت دے رہے ہیں کوئی کام میری کنگی لے کے آنا میں تجھے کھلو نہ دوں گا کیوں کیسے بڑا ہو کے سرویس کرے گا دیش کی گھر کی سماج کی نیویدن کرنا ہوں سانس لے کیسے سبھی رشتے جوڑے اب ارث سے بہت بڑی ہے کیوں بٹو رے موٹی ہم سب گھن لگے اب ارث سے گھنوں کو کون پوستہ ایک اندھی دار میں سب بھاگتے رکتے نہیں میں پیرنٹس کو کہتا ہوں سب پیکیج لینے ودیشوں میں آپ بھیج دیا آپ نے بچے پیدا کیے اٹی ایم کی مجھنگ بہت زندر بہت زندر بہت زندر بہت زندر بہت زندر بہت زندر یہ ستائر یہ جو شائری میں ستائر آرہا یہ بہت بڑی ہے یہ درد آرہا یہ درد آرہا میرا اس میں آپ کہیں جاگ جائیں کون اس بوڑے دادہ دادی کو بام لگائے گا کون انہوں نے ومیٹنگ کر دیا تو اس کو صفائی کون کرے گا سارے ہی وہاں بیرات جائیں گے تو کیا کروگے آپ لوگ ساس لے کیسے سبھی رشتے جڑے اب ورث اور رشتوں کی بات تو کوئی فرشتہ ہی کہہ سکتے سارے کیوں بٹوری موتی ہم سب گون لگے اب ورث سے ایک اندھی دوڑ میں سب واغ رکھتے رکھتے نہیں کھا کے ٹھوکر موہوں کے بل پر گرتے جھکتے ہینکڑی دکھو آدمی کی پورا جس کو راجستان میں کہتے جو دیوالیا ہو گیا جنہوں نے تاپڑیا اوڑ لیا ان کی بھی ہینکڑی دیکھی میں سب آنند سب ٹھیک ہے بند دیکھے گا بہت پیاری بات کہہ رہا ہوں یہ دوئی تو ہماری پہچان ہے انسانیت کی ہے نہیں سمویدنا اور ہے نہیں ایمان بھی خار اتنا بڑ گیا ہے رو دیا بھجوان بھی بے گناہ پر چلنے لگی ہے گولیا بے گناہ پر چلنے لگی ہے گولیا رنگ فاگن کے ہر اٹھے خون کی اب ہو بہت بڑیا شاک سے پتا جو قویتہ کے قریب کے شروطہ ہے میں نویدن کر رہا ہوں جسے ندی اپنا موہنہ بنا کر ساگر میں گرتی ہے ایک گیت بھی اپنا پھلیت لے کے آتا ہے تو میں نے نویدن کیا پھلیت 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 بہت 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 شکریہ ویاز جی ارون جی آپ کا اور اسی کے ساتھ میں آپ سے ایک بار پھر ودا لیتا ہوں اور ایک دو چند لائنوں کے ساتھ اس کو ختم کرتا ہوں کی دیکھ لیا ہے میں نے جا کر حد نظر سے آگے بھی دیکھ لیا ہے میں نے جا کر حد نظر سے آگے بھی رہا گزر ہی رہا گزر ہے رہا گزر کے آگے بھی تو اسی دوران یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہمارا ہم پھر آپ سے ایک بار پھر دوبارہ مقادب ہوں گے بہت جلد اور ملتے ہیں آپ سے اگلی اپیسوڈ میں میں بھیکل شرما آپ سبی کو شکریہ دا کرتا ہوں آپ سب کا جو آپ ہمارے چانل کو دیکھ رہے ہیں آپ سے پھر مقادب ہوگے چلتے ہیں شبک ہے شب راتری اپنا خیال رکھئے دھیان رکھئے ملتے ہیں شبک ہے